جی اسلام علیکم جی میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بالکلو خیریت سے ہوں گے اور آپ کا آج کا جمعہ کا دن بھی ٹریڈنگ کے لحاظ سے اچھا گزرا ہوگا تو آج ہمارا ویکنڈ کا آخری دن تھا ٹریڈنگ کے لحاظ سے تو ابھی نیکسٹ ہمارے پاس ویکنڈ آنے والا ہے تو مارکیٹ نے برحال میرے خیال میں اچھا پرفارم کی ہے برحال ایک ہی نیوز تھی انٹرسٹیٹ والی تو اس کا کریٹ اب اگر آپ آرمی چیف کو دینا چاہیں یا پھر ہمارے نگران وزیراعظم کو دینا چاہیں یا پھر دونوں کو دینا چاہیں آپ کی مزی برحال نیوز ایک ہی تھی اسی نیوز کی وجہ سے ہماری مارکیٹ نے پرفارم بھی کی ہے اور مارکیٹ میں والیم بھی پڑا ہے تو ایکسپیکٹڈ یہی تھا کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر انٹرسٹیٹ برقرار رہتا ہے تو ہمارے پاس والیم آئے گا لیکن میرا آئیڈیا تھا کہ تھوڑا سب بڑے گا انٹرسٹیٹ ایک سے دو حتی اگر بائیس ساتھ ہوتیس کر دیں گے یا چوبیس کر دیں گے کچھ نہ کچھ بڑھائیں گے برحال آرمی چیف کا ایک اچھا سٹیپ ہے اور نگران وزیراعظم کا بھی برحال کچھ چیزیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں ڈالر کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ سٹاک مارکیٹ پہ کیا امپیکٹ آیا ہے جیسے ہی انہوں نے انٹرسٹیٹ کو برقرار رکھا ہے تو برحال بینکنگ سیکٹر توڑنا ہی تھا ہمارا تو آج اڑ گیا ہے برحال لانگ ترم کے لیے بینکنگ سیکٹر آپ کا نہیں اڑ سکتا شارٹ ترم کے لیے اڑا ہے چلتے ہیں جو ذرا سمری بھی نظر مارتے ہیں والیم آج دیکھیں ایک سو چالیس ملین تھا مارکیٹ کا ہائی بلکل سٹارٹ میں تھا مارکیٹ نے تقریباً تین سو ساڑھے تین سو پوئنٹ آج ہمارے پاس اوپننگ دی ہے چھتالیس ہزار تیرانوے پہ مارکیٹ کا آج ہائی لگا تھا جو بلکل سٹارٹ میں تھا اور اس کے بعد مارکیٹ کا جو لو تھا پینتالیس ہزار اور سات سو کا تو تقریباً اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ نے تقریباً یہ چار سو پوئنٹ مارکیٹ نے لوس کر دی ہیں آہستہ آہستہ جاتے جاتے دپ لیتے لیتے تو مارکیٹ نے جو کلوزنگ دی ہے ہمارے پاس سو پوئنٹ اپ دی ہے بہل یہ کلوزنگ صرف آج کے لیے اپ دی ہے تو میبھی کل دوبارہ کلوزنگ آپ کی طرف دے جائے تو ایسا ممکن ہے آگے چلتے ہیں جی اور ترہا بات کرتے ہیں مارکیٹ پرفارمرز کی ایم سی بی میں دیکھیں والیوم سب سے زیادہ آج پڑھا ہے جی ستائیس ملین ایم سی بی میں ایک بائنگ بن رہی ہے ایم سی بی بڑے اچھے لیول پہ آگئے ایک سو پچاس سے آگئے ایک سو پچیس پہ ایک سو دس سے چلا تھا ایک سو پچاس پہ گیا تھا ایک سو پچیس پہ آگئے اب تھوڑا سا ڈیفرنس رہ گیا دوبارہ اپنی پوزیشن بنا رہا ہے اور تقریباً آج اس نے ایک روپیہ ڈاؤن دی ہے ایم مل سی ایف پہ دیکھیں چوویس ملین کا والیم تھا بائی بیک ہو رہا ہے والیم اچھا ہے شیئر بھی اچھا ہے اوپر جانے کی صلاحیت بھی ہے نشاہ چنیا پاوہ لیمیٹڈ آج ان کی میٹنگ دوبارہ تھی ایک اناؤنس میٹ ہو سکتی تھی ڈیویڈنڈ کی لیکن آج پھر انہیں نراشہ ہوئی ہے آج پھر نراز کیا گیا ہے جی تو آج پھر ڈیویڈنڈ اناؤنس نہیں کیا گیا نشاہ چنیا پاوہ لیمیٹڈ والوں کی طرف سے ڈیویڈیل ہمیشہ کی طرح والیم پڑھ رہا ہے آج ڈیویڈیل سیم ہی رہے لیکن آٹھ ملین کا والیم تھا لیکن والیم اس پہ کم ہے ہمیشہ کی طرح میں تو کہتا ہوں اس پہ پندرہ بیس تیس ملین کا والیم وہ تو پھر بہتر ہے پی پی ایل آج تھوڑا ڈاؤن گیا ہے کوئی بات نہیں والیم پڑھ گیا ہے کل پرسوں آپ کو گین دے جائے گا سرل کے رائٹ شیئر تھوڑا آج دوبارہ ڈاؤن چلے گئے چلیں کوئی نہیں ہوتا رہتا ہے اس کے بعد ڈی جے خان سیمٹ ہو گیا اور ڈی جے خان سیمٹ نے آج تین روپے آپ دے دی ہیں یہ پچاس پہ ستاون سے گریا تھا یہ شیئر اور چالیس پہ آگے گریا تھا اب دوبارہ پینتالیس پہ پہ پہنچ گئے چھے ملین کا اس پہ والیم تھا اور ایچ بیل آہستہ آہستہ نیچے آتا جا رہا ہے والیم پڑھتا جا رہا ہے کچھ لوگ اس شیئر سے نکل رہے ہیں کچھ لوگ انٹری بناتے جا رہے ہیں تین او جی ڈی سی او جی ڈی سی آج دوبارہ آپ دے گئے آپ کو ساڑھے چار ملین کا والیم تھا تین از شہیر والے شہیر والے اچھے چل رہے ہیں ان پہ اچھا والیم بھی تھا آج دوبارہ اور آج اپ بھی دیئے آج تقریبا ساڑھے چار ملین کا والیم تھا آگے چلتے ہیں جی اور ذرا گرافیکل ویو پہ نظر مارتے ہیں تو ٹاپ ٹن سیکٹر کی بات کریں آج کمرشل بینک میں والیم سب سے زیادہ تھا کمرشل بینک سے لوگ کچھ نکلے ہیں اور کچھ لوگوں نے بائنگ پوزیشن بنائی ہے کمرشل بینک آج ہمارا ڈاؤن رہنا تھا اور تیٹ ایٹر جو تھے نا سپیشلی وہ انٹر میں سے نکل گئے ہیں دن سیمنٹ سیکٹر آج ہمارا چل گئے اس کے علاوہ پاور جنریشن اور ڈسٹیبیوشن چل گئے اور سیمنٹ سیکٹر چلنے کی وجہ لاکھا ہے دن پاور جنریشن اور ڈسٹیبیوشن سیکٹر چل گئے دن ٹکنالوجی ہو گیا دن اوئل اور گیس ہو گیا دن اس کے بعد فود اور پرسنل کے پروڈاکٹ دن اوئل اور گیس ایکسلوریشن مارکیٹنگ کمپریز ہو گئی دن ریفینریز ہو گی ریفینری نہیں چل رہی ہیں کافی دنوں سے ریفینری ایکی دفعہ چلی جب ریفینری میں آج کل والیوم کم پڑھ رہا ہے دن کیمیکل ہو گیا اور دن آٹم وائل اسیمبلر ہو گیا آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں ٹاپ ٹن سیمبلز ہمارے پاس کون سی ہیں تو ایم سی بھی سرے فیرست ہیں ایم سی بھی پر سب سے زیادہ والیوم آج تھا جی ستائیس ملین کا دن ہمارے پاس مل سی ایف پہ چوبیس ملین کا دن نشاط چنیا پاوہ لیمیٹڈ پہ تیرہ کا دن ٹبیو ٹی ایل پہ ایٹ ملین کا دن پی پی ایل پہ ایٹ کا دن سرل کے ریٹ شیئر آ جاتے ہیں دن ڈی جی خان سیمیٹ پہ چھے ملین کا دن ایش بی ایل پہ ساڑھے چار اور دن اوجی ڈی سی پہ ساڑھے چار اور دن ای ایس سی پہ ساڑھے چار تو برحال ایم سی بی ایم ل سی ایف اور نشاط چنیا پاوہ لیمیٹڈ ان تینوں شیئر پہ جو والیم ہے وہ ٹین ملین سے زیادہ ہے تو باقی جو چھے ساتھ ہیں ہمارے پاس ان پہ والیم بہت کم ہے اگر ان پہ بھی والیم آج دس ملین سے زیادہ ہوتا تو مارکیٹ آج ہماری دو سو ملین کا جو ٹارگٹ ہے اسے کراس کر جاتی تو اسے بہت ہی اچھا کنسیڈر کرتا میں سرکر بیکرز کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا صورتحال ہے اپر کیپ میں آج ڈی جے خان سیمٹ ہے اور then LPGL اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے then MEHT اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے SI&DM کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے then PHDL یا یہ تو ریگلرلی جا رہا ہے تو اسے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا باقی ان تین چار شیرز کا مجھے آئیڈیا کوئی نہیں ہے LGPL ہوگا MEHT ہوگا اور SI&DM DJ خان سیمٹ کا تو آئیڈیا ہے then PHDL کا بھی تھوڑا بہت آئیڈیا ہے برحال لور کیپ میں آج کچھ بھی نہیں ہے جیسے امید تھی لور کیپ میں آج کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا اور آج کچھ ہے بھی نہیں آگے چلتے ہیں جی اور ذرا پئیہ دیکھتے ہیں پئیہ کیا کہتا ہے آج تو آج کا ہمارا جو پئیہ ہے تقریبا ہمارے پاس گرین ہے ایک کمرشل بینکس کے علاوہ کمرشل بینکس کو ہٹا لیں تو باقی سارا پئیہ ہمارا گرین ہے اگر یہ کمرشل بینکس چل جاتے تو پانچ سو والیوم آج ہمیں ضرور آج ہم سوری پانچ سو پوائنٹ سمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں مارکیڈ میں تو کمرشل بینکس آج ہمارا سارا سیکٹر اڑ گیا ہے کمرشل بینکس میں آج ہمارے پاس والیوم بھی ہے یو بیل کو دیکھ لیں والیوم اچھا تھا ایچی ویل میں والیوم اچھا تھا میزان بینک میں بھی اچھا تھا اور ایم سی بی میں اچھا تھا بینکل حبیب ہو گیا بینکل فلا ہو گیا آئیے شیئر کوئی بھی نہیں چلا اور ایمپیکٹ کس کا ہے جی ایمپیکٹ آیا انٹرسٹ ریٹ کا کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایمپیکٹ جو ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بڑے گا انٹرسٹ ریٹ اگر 23 ہو جاتا یا 24 بھی ہو جاتا تو آپ کا یہ جو کمرشل بینکس والا سیکٹر ہے یہ آج بہت تقریز ریٹ سے چلتا اور اس کا جو ایمپیکٹ ہوتا وہ لانگ ٹرم کے لیے رہتا لیکن ابھی جو ایمپیکٹ آیا ہے کمرشل بینکس پہ یہ شارٹ ٹرم کے لیے ہے لانگ ٹرم کے لیے بلکل نہیں ہے اوئل این گیس میں آپ کا اوجی ڈی سی چل گیا ہے پی او ایل چل گیا ہے ماری چل گیا ہے پی پی ایل آپ کا نہیں چل جائے گا اور ماری چل گیا ہے فرٹیلائزر میں آپ کا انگرو چلا ہے ایفٹ چلا ہے ایف ایف سی نہیں چلا بہرحال یہ بہت تھلکیال کا چلا ہے فرٹیلائزر سیکٹر میں اتنا کوئی خاص نہیں چلا سیمر سیکٹر آپ کا سارا چلا ہے اور مین وجہ لکھ ہے آپ کا لکھ سیمر چل گیا ہے ٹکنالوجی میں سسٹم چلا ہے ٹی آر جی ڈال ہوا پڑا ہے بلکل پاور جنریشن میں ایچ چو بی سی چلا ہے اور دن پھوڈ ان پرسنل کیئر پروڈکس میں دن فارما اور ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر اس میں ملا جولارو جان ہے برحال ہمارا ٹیکسٹائل کا سیکٹر سب سے بڑا ہے اور بلکل ہی ہمارے پاس سلو سیکٹر ہوا پڑا ہے نہ اس میں کچھ والیم ہوتا ہے نہ بائنگ ہوتی ہے لیکن دیکھا جائے تو یہ ہمارا سیکٹر سب سے بڑا ہے لیکن لوگوں کی شاید دلچسپی نہیں ہے یا یہ سیکٹر ہمارا ڈال ہوا پڑا ہے سیکٹر میں گروت نہیں ہے کچھ کام نہیں ہو رہا اسی وجہ سے کمرشل بینکس میں لوگ زیادہ آ رہے ہیں کمرشل بینکس میں زیادہ آ رہے ہیں اوئل اینڈ گیس میں زیادہ آ رہے ہیں اس کے بعد سیمٹ اور ٹیکنالوجی میں لوگ زیادہ آ رہے ہیں تو لوگ فارما سیکٹر اور ٹیکسٹائل کا جو سیکٹر ہے اس کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں تو یہ چیز آپ کو پتا ہونی جائی ہے جو کہ بیسک چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں سے ڈسکشن ہو چکی ہے آگے جلتے ہیں جی ٹپ پوئنٹ کنٹیبیٹر کی بات کرتے ہیں جی تو آج تقریباً ایک سٹھ پوئنٹ ڈال دی ہیں لکھ سیمٹ نے تو لکھ سیمٹ کی میں نے کال دی ہوئی تھی بلکل گروپ میں پریمیم گروپ میں اور دن اس کے بعد دیکھا جائے تو ایچیو بی سی ہب والا چل گیا ہب کا تو ابھی دیویڈنٹ آنا ہے تو چلنا ہی ہے پی ای سی ایل ہو گیا چیرات سیمٹ ہو گیا دن ڈی جی خان اچھا چلائے جی آج کافی اچھا بلا گین دے گیا آج جس کے بعد میں پلیپ سیمٹ فیکٹری کل گیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹری لے سکتے ہیں دن پیونیر سیمٹ چل گیا اور فوجی فرٹیلائزر میں لیمٹیٹ ہو گیا سسٹم ہو گیا دن انٹر لوب ہو گیا انٹر لوب میرے خال میں ایک ہی ٹیکسٹائل کے یہاں پر چلا ہے دن یہاں پر ہمارے پاس یہ ٹکنالوجی کا آگیا دن ہمارے پاس فرٹیلائزر کا آگیا دن پیونیر سیمٹ ہو گیا مل سیمٹ ہو گیا ڈی جے کیسی سیمٹ ہو گیا چرارٹ سیمٹ ہو گیا تو آپ کے میرے خال میں آج پانچ سیمٹ کے چلے ہیں تو آج سارا سیمٹ کا سیکٹر چلا ہے آپ کا مکمل UBL نے آج تقریباً پینتیس پوئنٹ نکال دی ہیں فوجی فرٹیلائزر کمپری نے آج تقریباً تینتیس پوئنٹ نکال دی ہیں دن میزان بینک نے تیس پوئنٹ نکال دی ہیں دن بینکل فلانے نکال دی ہیں اور دن HBL نے نکال دی ہیں اور PPL سے آج پوئنٹ نکال گیا MCB ہو گیا اور ملے ٹیکٹر لیمیٹڈ ہو گیا بینکل حبیب ہو گیا اور LCI ہو گیا تو جو پوئنٹ نکالے ہیں وہ آج ہمارے پاس بینکنگ سیکٹر نے نکالے ہیں اگر دوسرے سیکٹرز میں پوئنٹ پڑے ہیں تو پوئنٹ نکلنے بھی تھے تو جو پوئنٹ نکلے ہیں وہ آج آپ کے بینکنگ سیکٹر سے نکل گئے ہیں میں دوبارہ کہہ رہوں گا یہ شارٹ ترم کے لیے ہے لانگ ٹرم کے لیے آپ کو دوبارہ یہ سیکٹر اچھا پرفارم کرتا ہوا دکھائی دے گا تو جیسے ہی یہ شیئر نیچے جائیں گے آپ کی پوزیشن بنے گی آج لوگ بینکنگ سیکٹر میں سے نکلے بھی ہیں اور کچھ لوگوں نے انٹری بنائی بھی ہے تو سیکٹر یہ پرفارم کرے گا شارٹ ترم کے لیے ایسا ہوا ہے لانگ ٹرم کے لیے آپ کا بینکنگ سیکٹر پرفارم کرے گا تو آگے چلتے ہیں جی ذرا کیسی ہنڈرٹ نیکس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد جو کچھ شیرز ہیں انہیں بھی ذرا ڈسکس کر لیں گے آج ہمارے پاس جو مارکیٹ کی آج جو اوپننگ تھی وہ ہمارے پاس تقریباً 300 پوائنٹ اوپر کی تھی اس کے بعد مارکیٹ نیچے ڈپ لیتی گئی اور مارکیٹ نے جو کلوزنگ دی وہ ہمارے پاس تقریباً 100 پوائنٹ اوپر کی کلوزنگ دی تو یہ میں نے زوم کر لیا یہاں پہ ایک تھوٹا سا گیپ ہے تو مارکیٹ نے گیپ پہ آج اوپننگ دیا یہاں پہ اور کلوزنگ یہاں پہ دیا برحال ایک گرین کینڈل پڑھنی چاہیے تھی لیکن نہیں پڑھی لیکن کوئی بات نہیں آج لوگوں نے بائنگ کی ہے تو کل میں بھی آپ کو مارکیٹ دوبارہ اوپر جاتی ہوئی نظر آ سکتی ہے تو اچھی بات اگر ایسا امپیکٹ آتا ہے مارکیٹ پہ کل تو لوگوں نے آج انٹری بنائی بھی ہے اور کچھ لوگوں نے آج پوزیشن ایگزٹ بھی کی ہے پرافٹ ٹیکنگ بھی کی ہے تیرے اگر والیم کی بات کی جائے تو والیم آج بہت اچھا تھا والیم آج ایک سو چالیس ملین کا تھا تو تین چار دن پہلے جو ایسا والیم پڑھا تھا تو آج ایسا والیم پڑھا ہے تو آج ایک سو چالیس ملین کا والیم پڑھا ہے لوگوں نے آج انٹری لی ہے پہلے ایک دفعہ یہاں پہ ایسا والیم پڑھا تھا لوگوں نے ایگزٹ لیا تھا تو آج جو ایسا والیم پڑھا ہے لوگوں نے انٹری لیا ہے اچھی بات ہے والیم تو پڑھنا چاہیے والیم جتنا اچھا پڑھے گا ہماری مارکیٹ اتنا اچھا پرفارم کرے گی رسائی کی بات کیجئے تو رسائی تقریباً اب ہمارے پاس پہنچ گئی ہے 44 پہ تو رسائی اب مزید 50 کی پاس جانا چاہے گی اور 50 ہمارے پاس ایک نیوٹرل زون ہوگا اور 50 سے دوبارہ رسائی نیچے آنے کی طرف نیچے آنے کی کوشش کرے گی تو رسائی نیچے تو آئے گی اب ہمارے پاس آنا تو ہے اسی برحال اے کی ہمارے پاس جب تک الیکشن کی نیوز ہمارے پاس نہیں آتی ہے مارکیٹ اچھا پرفارم نہیں کرے گی مارکیٹ کو چاہیے ایک اچھی نیوز تو وہ ہمیں دے سکتی ہے الیکشن کی نیوز الیکشن کی نیوز جیسے آتی جائے گی مارکیٹ ہماری بہت اچھا پرفارم کرے گی تو میرا نیٹ کا تھوڑا ایشیو تھا تو ابھی نیٹ آ گیا تو ابھی میں نے کچھ شیر اوپن کر لیا ہے تو جن بھائی نے کہا تھا کچھ شیر کے بارے میں تو ان پر ذرا ایک انالسز کر لیتے ہیں برحال پہلا شیر ہے جی ہمارے پاس لوڈز تو لوڈز ابھی کونسلیڈیشن زون میں چل رہا ہے بہت ہی اچھا بائنگ لیول جنریٹ ہو رہا ہے سمپل سی بات میں سمپل ورز میں کہہ رہا ہوں اسی لیول پہ بائنگ کریں اور دن اگر تھوڑا سا بھی نیچے آئے 5.60 پہ آتا ہے آپ لوگ اسے ایوریج کر لیں یہاں پہ سمپل ورز میں یہاں پہ نیچے آئے مزید بائنگ کر لیں اس لیول پہ بائنگ کریں اور رسائی کو دیکھیں آرزائی اوپر کی طرف جا رہی ہے اپٹرینڈ لے رہی ہے اور میک ڈی کو دیکھیں میک ڈی ہمیں بائنگ کال جنریٹ کر رہا ہے تو میرے ایک حال میں لوڈ سے زیادہ اچھا ہمارے پاس بائنگ لیول جو ابھی جنریٹ کر رہا ہے شاید ہی کوئی شیر جنریٹ کر رہا ہوگا دن ہمارے پاس MCB آگیا ہے اب ذرا دو دو منٹ ہر شیر کو ہم پانچ مائن دستہ سیکنڈ دیکھتے جائیں گے MCB کو دیکھیں ابھی یہ بالکل نیچے آ رہا ہے اور ابھی تک کوئی بائنگ کال جنریٹ نہیں ہو رہی ہے MCB میں یہ ایک فلیگ پیٹرن بنا رہا ہے آستہ آستہ نیچے آ رہا ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ یہ جو چھوٹا سا گیپ ہے یہ گیپ کلیر کرے گا اور کہاں تک آ جائے گا تقریباً ایک سو چوتہ پندرہ تک آ جائے گا تو ایک سو چوتہ پندرہ پر ایک بہت ہی سٹرونگ پوزیشن بنے گی لانگ ٹرم کے لئے MCD کو دیکھیں سٹرونگ بیریش ہے ابھی یہ شیئر مزید نیچے آتا جا رہا ہے آج لوگوں نے شیئر انٹری بنائی ہے اس کے اندر آج تقریباً اس کے اندر جو والیم تھا وہ تقریباً ستائیس ملین کا والیم تھا تو لوگوں نے آج اس کے اندر انٹری بنائی بھی ہے اور میبھی لوگوں نے آج ہولڈ بھی کیا ہوگا ایکسپیکٹڈ ہے کہ کل یہ آپ کو گین دے جائے تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ سومار والدین یہ آپ کو گین دے گا براہ لانگ دم کی بات کیجئے تو آسطہ آسطہ نیچے آ رہا ہے MCD کی بات کریں وہ بھی ہمارے پاس سٹرونگ بیریش ہے RSI سٹرونگ بیریش ہے اور کینڈل پیٹرن بھی آپ کے پاس سٹرونگ بیریش ہے براہ لیک ہیمر کی طرح ہمارے پاس کینڈل پڑی ہے امید ہے کہ کل یہ آپ کو گین دے جائے گا تو یہ میں نے چار پانچ شیئر ہم ڈسکاس کریں گے کچھ زیادہ شیئر کو ڈسکاس نہیں کریں گے یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سنڈے کا ٹیکنیکل انالسز ہے وہ کیا جائے گا تو سنڈے کو جو ٹیکنیکل انالسز ہوگا اس میں تقریبا ہم سارے شیئرز کو ڈسکاس کریں گے جو بھی آپ لوگ سجیسٹ کریں گے دن ہمارے پاس آگئے پی پی ال اب ذرا پی پی ال کو دیکھ لیتے ہیں اور دن میرے پاس مزید جو شیئر ہیں تین چار ان کو بھی ہم آہستہ آہستہ تھوڑا وہ دیکھتا جائیں گے تو پی پی ال آر ایس آئی کو دیکھیں آر ایس آئی اس کی ابھی پہنچ گئی ہے تقریبا ہمارے پاس نیوٹرل زون میں ہے تو آج ایک کنڈل پڑی ہے اور بہت ہی سٹرونگ ریڈ کنڈل پڑی ہے یہ ریڈ کنڈل اس سے مزید نیچے کی طرف لے کے آ سکتی ہے یا پھر ایک جا سکتا ہے تو برحال یہ یہاں پہ ایک ٹرنڈ لائن بنا لیں اور ٹرنڈ لائن کے ساتھ آپ لوگ انٹری لیں ٹرنڈ لائن کے بغیر کرنٹی آپ کسی شیئر کسی بھی شیئر کے اندر انٹری نہ لیں میک ڈی کو دیکھیں وہ تھوڑا سا پوزٹیب ہوا تھا لیکن پھر نیکٹیب ہونے والا ہے اور آر ایس آئی کو دیکھیں آر ایس آئی دوبارہ نیوٹرل زون پہ آگئی ہے اس کے علاوہ ڈی جے کے سی ڈی جے خان سیمنٹ کمپنی ڈی جے خان سیمنٹ کمپنی کے بارے میں نے آل ریڈی آپ کو کہا تھا بہت ہی سٹرونگ سپورٹ پہ ہے آپ لوگ بائنگ بنا سکتے ہیں برحال ابھی دیکھیں آر ایس آئی پہنچ گیا فورٹی فائی پہ اور اس لیول پہ ایک سٹرونگ بائنگ بنتی ہے سٹرونگ بائنگ بنتی ہے اور ٹارگٹ آپ کہاں کا رکھیں گے پچپن ساٹھ کا لانگ ٹرم کے لیے ایم ایس ایڈی کو دیکھیں ایم ایس ایڈی نے آج بائنگ کال جنریٹ کر دی ہے برحال یہاں پہ انٹری بنائیں اور چپ کر کے لے کے شیئر کو بیٹھ جائیں یہ جو اس کے اندر ڈبل بوٹم بنا تھا نا یہ ڈبل بوٹم کی ویسے اب یہ شیئر مزید اوپر کی طرف جائے گا انشاءاللہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے اور میرا انالسز یہی ہے دن ہمارے پاس ایچ بی ایل ہے دن او جی ڈی سی ہے دن ٹی آر جی ہے ٹی آر جی کو دیکھ لیتے ہیں میں جو والی والی شیئر ہیں ان پہ بات کروں میں زیادہ بات نہیں کر رہا کیونکہ جو ہمارے پاس سنڈے انالسز کی ویڈی ہے اس پہ ہم انشاءاللہ دسکاس کریں گے تو ٹی آر جی ایسا دیکھ رہا ہے کہ ٹی آر جی اسی جگہ پہ ہے اور اسی جگہ پہ ریزسٹ کر رہا ہے ایٹی ایٹ پہ تو برحال یہاں پہ آپ لوگ انٹری لے سکتے ہیں کچھ نہ کچھ آپ ٹی پرسنٹ اسی جگہ پہ انٹری لیں اور مزید نیچے آتا جائے تو آپ لوگ تھوڑا تھوڑا والی میں کمولیٹ کرتے جائیں تو آپ کو یہ شیئر گین دے جائے گا انشاءاللہ برحال تھوڑا سا ڈپریس چل رہا ہے آج کل یہ شیئر بہل شیئر بہت اچھے اس میں کوئی شاک نہیں ہے آج بھی ساڑھے چار ملین کا والیم تھا آج ڈیٹیٹر نے انٹری ماری ہے اور کل آپ شیئر کو تھوڑا سا اوپر جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں برحال اگر یہ شیئر سیونٹی ایٹ سے ایٹی کی طرف آتا ہے تو آپ لوگ انہیں کیش اپنے پاس اتنا رکھنا ہے کہ اسے سیونٹی سے سیونٹی ایٹ پہ بائی کیا جائے اس کی ایک سٹرونگست سپورٹ سیونٹی ایٹ اور ایٹی کی درمیان بھی موجود ہے اس کے علاوہ کے الیکٹر کے بارے میں کل بات ہو گئی تھی اور ٹیلی کو دیکھ لیتے ہیں جی ٹیلی کیا کہتا ہے تو اگر آپ مجھے کہیں گے کہ میں نے کس شیئر پہ بائنگ کروائی ہوئی ہے تو میں نے ٹیلی پہ ضرور بائنگ کروائی ہوئی ہے تو ٹیلی ایکسپیکٹڈ ہے کہ ٹیلی اب اوپر کی طرف جائے گا تو یہ چھوٹی موٹی اگر دو تین کینڈل آج رکھتی ہیں ہماری مارکیٹ ویسے ڈیپریس تھی اب مارکیٹ ہماری اچھی ہوئی ہے تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ اب یہ شیئر بھی مزید اوپر کی طرف جائے گا رسائی کو دیکھیں رسائی سٹرگل کر رہی ہے رسائی تقریبین 44 پہ ہے رسائی اوپر جانے کی کوشش کر رہی ہے اور میکڈی ہمارے پاس گرین ہے اوپر کی طرف جا سکتا ہے دن ہمارے پاس کیپ کو ہے کیپ کو اب دیکھیں چھویس پہ پہنچ گیا دوبارہ میرا ستائیس کا ٹارگٹ تھا تو ستائیس کی طرف اگر کیپ کو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کیپ کو کا اگر آپ بات کریں کہ ان کا جو ٹیویڈن تھا وہ بھی بہت اچھا تھا بھر دیکھ لیتے ہیں کیپ کو کیا کہتا ہے ٹیکنیکلز اور فنڈمنٹلز دونوں الیک چیز ہیں یہ بات ضرور جن میں رکھا کریں برحال رسائی کو دیکھیں رسائی ہمارے پاس ہے تقریباً 62 پہ رسائی 70 کو ضرور ٹچ کرے گی ایکسپیکٹڈ ہے ابھی اس شیئر کو مزید اوپر کی طرف جانا چاہیے اور میرا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے ٹوئنٹی سیون تقریباً ٹوئنٹی سیون کو اس شیئر کو ٹچ کرنا چاہیے ابھی اور اگر ٹوئنٹی سیون کو ٹچ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ کو اچھا خاصا گین مل جائے گا اور رسائی کو دیکھیں اوپر کی طرف ہے اور میک ڈی تھوڑا رینڈم سا ہے کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے پرحال ہمارے سائی کی بیس پینٹری اگر لینا چاہیں اگر مزید اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اوپر جائے گا تو جا سکتا ہے کیونکہ ایک والیم والا شیئر ہے اور دوستہ انگلوں ڈیویڈنٹ بھی بہت اچھا دیا ہوا ہے اور کمپنی کے ریزرڈ تو اچھی ہیں اور فنڈمنٹلز بھی اچھے ہیں اس کے علاوہ اگر آج یہ چچار پانچ شیئر ہیں ان پہ میں نے انالسز کر دیا ہے اگر اس کے علاوہ آپ لوگوں کی نظر میں کوئی شیئر ہے تو آپ لوگوں نے ضرور مجھے بتانا ہے اور میں ذرا یہاں پہ اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں یہاں پہ اپنا چینل اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ کمیلٹی میں میں نے ایک پوسٹ کی ہوئی ہے اس پوسٹ پہ جا کے آپ لوگوں نے کمیٹ کرنا ہے کہ اس چینل پہ ٹیکنیکل انالسز کریں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس چینل پہ اسی بھی شیئر پہ ٹیکنیکل انالسز کروں تو میں نے یہاں پہ ایک پول بنایا ہوا ہے تو میں ذرا آپ کو دکھا دیتا ہوں پول تو وہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے نیچے کمیٹ سیکشن میں مینچن کرنا ہے اور اتوار والے دن اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بن جائے گی یہ والا یہ والا پول ہے اس پہ پچیس ووٹ already ہو چکے ہیں ایک سرل ہے ایک ایچ بیل ہے پی آر ایل ہے پی آر ایل ہے ایک ٹی پی آر ایل پی آر ایل ہے تو میں نے صرف نام کے مینچن کر دی ہیں آپ اس کی نیچے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتا دیں میں نے یہاں پہ رائٹ بھی کر دی ہے ادھا رائٹ سین کمیٹ سیکشن پلیز تو آپ لوگ جو بھی شیئر سجیچ کریں گے یہاں پہ آپ لوگ انہیں مینچن کر دینے ہیں اور انشاءاللہ اتوار والے دن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اتوار والے دن ایک تیکنیکل انالسس کی ویڈیو ہوا کرے گی ایک گھنٹا دیر گھنٹا کی تو اس میں آپ کی لرننگ بھی ہوگی آپ کو شیئر کا انالسس بھی دے جائے گا اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ شیئر کیسے پرفارم کرے گا اور کوشش کروں گا کہ اس پر ذرا تھوڑا سا آئندہ سے شیئر کے بارے میں تھوڑا سا فنڈمنٹلی بھی بات کر لی جائے تو چار پانچ شیئر ڈیلی ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو آئیڈیا رہے کہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے کہ شیئر کہاں کی طرف جا رہے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہے جی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ